سپریم کورٹ میں ریٹائر ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کاربائی سے متعلق کیس کے سماعت وفاقی حکومت کی آفیہ شہربانو کیس میں حکومتی انٹراکورٹ اپیل قابل سماعت قرار حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں یہ ریٹائر ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی سے متعلق کیس تھا جو کہ وفاقی حکومت کی آفیہ شہربانو کیس میں حکومتی انٹراکورٹ اپیل کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے عدالت نے معاونت کے لیے عدالتی معاونین مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے جبکہ عدالت نے اٹرونی جنرل سے عدالتی معاونین کے نام اور قانونی سوالات آج ہی طلب کر لیا ہیں اور کیس کی مزید سماعت انیس فروری تک ملتوی کر دی ہے یہ پاچ رکنی بینچ تھا جو کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جس نے سماعت کی ہے اور سماعت کے دوران اٹرونی جنرل جو تھے وہ راسترم پر آئے اور ان کی جانب سے دلائل میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے نائنٹین ایٹی نائن میں ججز تقریز سے متعلق اپیل زائد المیاد ہونے کے باوجود قابل سماعت قرار دی تھی جبکہ صدر مملکت کابینہ کی منظوری سے جج کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے اٹرونی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ صدر مملکت کے پاس کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا ثواب دیتی اختیار نہیں ہے جبکہ آفیہ شاہدبانوں کیس میں صدر اور نہ ہی وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا تھا اور جسٹس امین الدین جو ان کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کن سوالات کی بنیاد پر زائد المیاد اپیل قابل سماعت قرار دیں تو یہ اپیل سماعت کے لئے قرار ہو چکی ہے بہت شکریہ حسیب آپ کا